ستارے زمی پر مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے اپنی اگلی فلم ستارے زمی پر کے بارے میں کچھ نئی باتیں سانجھا کی ہیں اپنی پچھلی فلم لال سنگھ چڑھا کے بعد آمیر نے ایک لمبا بریک لیا تھا کیونکہ فلم کو درشکوں اور کرٹکس سے وہ سراحنا نہیں ملی جیسی امید تھی اس سماعے آمیر نے ایکٹنگ چھوڑنے کا بھی سوچا تھا لیکن ان کے بچوں نے انہیں پھر سے ایکٹنگ کرنے کے لیے پریرت کیا اب وہ ایک نئی کہانی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں آمیر خان کی سپر ہٹ فلم تارے زمی پر دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم ایک الگ اور دل کو چھونے والی کہانی لے کر آئی تھی فلم نے ڈسلیکسیا جیسی سمسیا سے جونج رہے بچے کی کہانی کو ایموشنل انداز میں پیش کیا تھا درشکوں کو اس نے گہرے احساس دلائے تھے اور وہ فلم دیکھنے کے بعد اپنی سوچ میں بدلاؤں محسوس کر رہے تھے آمیر نے نہ صرف اس فلم میں ایک اہم بھومکہ نبھائی بلکہ اسے ڈائریکٹ بھی کیا تھا اور درشیل سفاری کے شاندار ابھنے کی خوب سراہنا کی گئی تھی اب آمیر خان اسی فلم کا ایک سپرچول سیکول ستارے زمی پر لے کر آ رہے ہیں جس کا نردیشن آر ایس پرسننہ نے کیا ہے کہانی پر نظر ڈالے تو آمیر نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں اس بارے میں خلاصہ کیا انہوں نے بتایا کہ ستارے زمی پر کی کہانی تارے زمی پر سے دس گناہ آگے بڑھی ہوئی ہے جہاں تارے زمی پر ایک ایموشنل فلم تھی جو درشکوں کو رولاتی تھی وہیں ستارے زمی پر درشکوں کو ہسی سے لوٹ بوٹ کر دے گی انہوں نے کہا کہ ستارے زمی پر مزیدار ہے اور اس میں جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ بالکل الگ ہے دونوں فلموں کی تھیم سمان ہے وہ لوگ جو ڈیفرنٹ ایبلیٹی رکھتے ہیں یعنی جن کی سمجھ اور چیلنج الگ ہیں لیکن اس بار ایموشنز کے بجائے حاصل کا پہلو زیادہ پرمک ہوگا آمیر نے فلم کی کہانی پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ تارے زمی پر میں ایشان درشیل سفاری کو انہوں نے مدد دی تھی جبکہ ستارے زمی پر میں دس خاص لوگ ہیں جو آمیر کے کردار کو مدد کر رہے ہیں جو خود کو نورمل مانتا ہے آمیر کے مطابق ستارے زمی پر تارے زمی پر سے کہیں آگے ہے اور اس بار فلم میں نہ صرف ایک بلکہ کئی لوگ ایک ساتھ الگ الگ سمسیاؤں کا سامنا کرتے ہیں اور اس یاترہ میں آمیر کا کردار ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے فلم کا ایموشنل کنٹنٹ ہاس سے اور مستی سے جوڑ کر پرستود کیا جائے گا جہاں تارے زمی پر ایک بچے کی سمسیہ کو کیندرت کرتا تھا وہیں اس فلم میں دس عدبھت کردار ہوں گے جو آمیر کے کردار کو سکھاتے ہوئے درشکوں کو مزیدار انوبھف دیں گے یہ فلم وشیش ویکتیوں کے سنگھرش کو ایک ہلکے پھلکے اور مزیدار طریقے سے پرستود کرنے کا پریاس کرتی ہے اس کی کاسٹ اور کرو کی بات کریں تو ستارے زمین پر کا نردیشن اور ایس پرسندہ کر رہے ہیں جو اپنی انوکھی سٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں ساتھ ہی اس فلم میں آمیر خان کے ساتھ تارے زمین پر کے چرچت بال کلاکار درشیل سفاری بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ جینیلیا دیشمک بھی فلم کا حصہ ہے جو اسے اور خاص بناتی ہیں ساتھ ہی فلم کو لے کر فلم انڈسٹری میں کافی چرچہ ہو رہی ہے بتا دیں کہ اس فلم کو لے کر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سپینش فلم چیمپینز کی ہندی ریمیک ہو سکتی ہے جس میں دس خاص لوگوں کی زندگی کو دکھایا جائے گا جو اپنی طرح کا کچھ انوکھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو فلم کی ریلیز ڈیٹ ابھی آدھکارک طور پر سامنے نہیں آئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اسے دو ہزار چوبیس کے مدھی تک سینیما گھروں میں اتارا جائے گا آمیر خان کی پچھلی فلموں کی طرح یہ بھی پریوار کے ساتھ دیکھنے لائک فلم ہوگی دوستوں یہ تھی آمیر خان کی اگلی فلم ستارے زمی پر کے بارے میں خاص جانکاری جو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ویل فرینڈز ستارے زمی پر فلم کا لیے آپ کتنے ہیں ایکسائٹڈ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد